اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے دیکھنے میں بظاہر یہ بالکل عام سی ویڈیو لگ رہی ہے عام سی کنسپٹ لگ رہے ہیں لیکن اس کی خاص بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہیں ابتسام چار سال کے ہیں اور ان کی لرننگ سکلز آپ کے سامنے ہیں تمام کلرز ریکگنائزیشن ان کو ماشاءاللہ سے ہے تمام کلرز کی پہچان ہے ان کو اپنے ساتھ مصروف کرنے کتابوں کے ساتھ ان کا دل لگا رہے اور وہ پڑھتے رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ میں ان کے ساتھ کام کروں وہ جب بھی کچھ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں مجھ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ممہ آپ بھی میرے ساتھ کریں گی ممہ اس میں میں کلر کروں گا ممہ اس میں آپ کلر کریں گی ان چیلیز میں بھی کلر کرنے سے پہلے منہ کا ممہ میں گرین کلر کروں گا آپ ریڈ کلر کریں گی اگر آپ اپنے بچوں کو ایک گھنٹہ دے سکیں دو گھنٹے دے سکیں آپ جتنا وقت اپنے بچوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے آپ کے بچے اتنی خوشدیلی سے کریں گے اور سیکھ بھی سکیں گے اچھا اس میں بہت کچھ چیزیں نئی ہوئیں جیسے مثال کے طور پر ابتسام کو میں نے کبھی اے بی سی نہیں سکھائی لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ وہ ان کو بیچ بیچ میں سے کچھ ورڈ ایسے ہیں جن کی پہچان ہیں ان کلریں کے بعد وہ جیسے یہ چیلی ورڈ لکھا ہوئے تو انہوں نے مجھے بقاعدہ پوچھا کہ ماما یہ کیا لفظ ہے ماما یہ کیا لفظ ہے اور سیکنڈ وہ میرے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں کہ ماما آپ نے پہلے کرے گی یا میں پہلے کروں گا اور یہاں پر وہ مجھے فورس کر رہے تھے کہ آپ کے چھوڑتے سے گول دائرے میں کلر رہتا ہے اور میں کمپیٹ کرنے والا ہوں یہ بجائے بہت ہی آسان اور ایزی سی درائنگ بک میں کلرنگ کا کام ہے لیکن آپ اس کو اپنے بچوں کے لئے انجوائیبل بنا سکتے ہیں اس میں آپ کتنی چیزیں سکھا سکتے ہیں اس میں آپ اپنے بچوں کو کلر کی پہچان سکھا سکتے ہیں اس میں آپ بچوں کو الفہ بیٹ سکھا سکتے ہیں اس میں آپ بچوں کو یہ پورا ورڈ پڑھنا سکھا سکتے ہیں اس میں آپ ورڈ ٹو ورڈ لیٹر بچے کو سکھا سکتے ہیں اور پلیس آپ ویجی تیبلز کے نیم اگر آپ انگلیش لینگویج سکھا رہے ہیں تو انگلیس لینگلیس میں سکھا سکتے ہیں اور اردو لینگویج اگر سکھا رہے ہیں تو انگلیس اردو لینگویج میں سکھا سکتے ہیں یہاں پر ایک بات اور ایڈ کرتی چلوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو الفابیٹ سکھا رہے ہیں اور آپ ان کو A, B, C, D, E, F یہ پوری چاہے فونک سکھا رہے ہیں پورے لیٹر پڑھنا سکھا رہے ہیں تو ان کو وہ پہچان کروانے میں آپ کو بہت وقت لگے گا لیکن اگر آپ اس طرح کی اکٹیوٹیز کروائیں جس میں پورا پورا لیٹر لکھا ہو اور جب بچوں کو پورا لیٹر پڑھنا سکھائیں جیسے کیروٹ ہے تو پورا کیروٹ ورڈ پڑھنا بتائیں پورا ورڈ پڑھنا بتائیں جب بچوں کو یہ پورا ورڈ پڑھنا آ جائے گا وہ آپ سے خود question کریں گے ماما یہ کیا لکھا ہوئے means کہ P ہے O ہے T ہے وہ آپ سے ایک ایک ورڈ پوچھیں گے جب وہ آپ سے ایک ایک ورڈ پوچھیں کی ایک ایک ویڈیو already میری چینل پہ موجود ہے پری ریڈنگ کی ایکٹیوٹیز میں میں نے یہ بات mention کی ہوئی ہے کہ آپ نے بچوں کو دھاریک آپ نے سٹارٹ جو ہے لیٹر سے نہیں کرنا بلکہ آپ نے سٹارٹ ایک سٹوری سے کرنا ہے بک سے کرنا ہے اور جب آپ سے آہستہ آہستہ آپ ان کو لیٹر پہ لے کر آئیں گے اور لیٹر پہ آپ اس وقت لے کر آئیں گے جب بچے آپ سے question کریں گے اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں آپ بہت ساری چیزیں develop کر سکیں اس میں language development بھی ہوتی ہے آپ بچوں سے ان کے مطالق بات کر سکتے ہیں ان ویڈی ٹیبلز کے concept بتا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کچھ اور coloring کی books رکھ لیں اپنے بچوں کی عیس کے حساب سے اگر ان کو بل فرض آپ کی بچوں کو ویڈی ٹیبلز آتی ہیں آپ fruits رکھ لیں fruits کے علاوہ کچھ اور چیزیں رکھ لیں professions رکھ لیں ان پہ بات کر لیں میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ وہ بچے جو چار سال کے عمر میں سکول جاتے ہیں وہ mostly nursery class میں ان کو admission دیا جاتا ہے اگر وہ nursery class میں ہے تو وہ اتنی learning نہیں کر سکتے جتنی آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک یا دو گھنٹے گھر پر spend کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو چیزیں بتا سکتے ہیں اور ہمیشہ میں بار بار یہ بات repeat کرتی ہوں کہ بچے ہمیشہ بچے اس وقت بہت اچھا سیکھتے ہیں جب وہ question کرتے ہیں ان کے question کا آپ جب right answer کرتے ہیں تو وہ سیکھ جاتے ہیں ان کے سوال کا انتظار کریں جب آپ کا بچہ آپ سے سوال کریں then آپ ان کو answer کریں دنیا آپ ان کو سکھائیں لیکن اگر وہ کتابیں لے کر بیٹھ رہے ہیں تو آپ انہیں forcefully teaching نہ کریں کتابوں کو بالکل ان کے لیے ایسے بنائیں جیسے کھلونیں جب وہ کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو آپ ان سے نہیں لیتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ آئے میں آپ کو کھیلنا سکھاؤں لیکن جب بچے کتاب لے کر بیٹھتے ہیں تو ہمیشہ parents کہتے ہیں آئے میں تمہیں پڑھاؤں اور جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں اور جب ہم forcefully teaching کرتے ہیں تو بچوں کو شوق ختم ہو جاتا ہے تو بہتر بچوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کے اندر شوق پیدا کریں اور وہ شوق ان کے اندر خود پیدا ہوگا لیکن جب آپ forcefully ان کے اوپر کچھ چیز تھوپنے کی کوشش کریں ان کو سکھانے اور پڑھانے کی کوشش کریں تو اس وقت نہیں ہوگا اس وقت اتسام جو میں ان کو بتا رہی ہوں وہ بقاعدہ مجھے question کریں کہ ممہ یہ کیا لکھا ہے ممہ اس کو pronounce کیسے کرتے ہیں ممہ اس کو پڑھتے کیسے ہیں ممہ اس ورڈ میں کون کون سے لیٹر آ رہے ہیں جو لیٹر ان کو آ رہے ہیں وہ خود مجھے بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پیج پر آخر انہوں نے مجھے demand کی کہ ممہ میں orange color کروں گا اور آپ red color کریں گی تو اس طرح سے دیکھنا ممہ میں آپ سے پہلے کروں گا ممہ میں آپ سے جیت جاؤں گا تو اس طرح سے ماشاءاللہ اس ایکٹیوٹی کو بہت زیادہ ہے انجوائے کرتے ہیں ہم نے یہ ایکٹیوٹی بہت بہت پہلے بھی کی لیکن اس وار میں نے سوچا چلے میں آپ سے دوگو سے شیئر کر لیتی ہیں یہاں ایک اور بات بتاتی چنو کہ اپنے سام color کرتے کرتے تھک گئے تھے اور انہوں نے دل نہیں چاہ رہا تھا کرنے کو تو میں نے کہا چلے بند کر دیتے ہیں نہیں کرتے کلے لیکن جب تک مکمل نہیں ہوگی میں نہیں اٹھوں گا اور ایڈ ڈینڈ جب وہ تھک جاتے ہیں تو مجھے یہ بات بازے نظر آتی ہے کہ وہ بالکل کلرنگ مکس کر دیتے ہیں وہ دھیان سے کلر نہیں کرتے اور ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ مجھ سے زیادہ ممہ کریں اور کسی طرح سے بک مکمل ہو جائے اور اس ٹائم بھی انہوں نے یہی کیا بک مکمل کی بے شک کلر اچھے نہیں ہوئے لیکن وہ بک مکمل کر کے اٹھے اور جتنی بھی بیجی ٹیبلز نے ان سب میں گلر کیا کچھ اور ایک ٹیوٹیز نہیں ہیں اُس دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلیں آج میں ونٹو لکھ رہی ہوں آج کل وہ ماشاءاللہ سے دعائیں اور ونٹو یہ تمام چیزیں وہ خود ہی بربلی پڑ رہے ہوتے ہیں اور جہاں کئی غلطی ہوتی ہے میں ان کی ہیلپ کرتی ہوں تو میں نے 1 سے 50 کا کاؤنٹنگ لکھی اور ان کا ماما دیکھنا میں بھی آپ کو لکھ کر دکھاؤں گا آپ یقین جانے انہوں نے دیکھا نہیں جو کاؤنٹنگ میں نے لکھی تھی انہوں نے وہ کاؤنٹنگ نہیں دیکھی بلکہ وہ کاؤنٹ کرتے گئے ماما آپ ٹین لکھنا ہے مجھے بتائیں ماما ون کونسی سائٹ پہ لگا ہوں رائٹ سائٹ پہ لگا ہوں یا لیٹ سائٹ پہ لگا ہوں وہ ایکٹیوٹی بھی میرے پاس ہے انشاءاللہ میں بہت زلدہ آپ سے شیئر کروں گی اسی طرح کیسے ہی ساتھ کیسے وہ مجھے بتائیں والدہ سائٹ پہ لکھوں میں سائٹ پہ لکھ میں سائٹ پہ لکھوں اس طرح سے ماشاءاللہ انہوں نے خود مکمل لکھتے انشاءاللہ وہی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ایک اور بات دعا کریں اللہ پاک مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنے بہترین تعلیم اور دربیت کر سکتوں آپ سب کی دعاوں کی آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے Thank you سب کی دعاوں کی موسیقی